رمضان المبارک کی مناسبت کے حوالے سے اس سیگمٹ کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا اور ایسی غزائیں آپ کو بتاتے ہیں یہ ایسی پریکوشنز بتاتے ہیں آپ کو جس سے آپ نے بچنا ہے رمضان کے دوران تاکہ آپ اپنے روزے کے ساتھ تندرست و طوانہ رہ سکیں کیونکہ جب آپ سارا دن بغیر کچھ کھائے پیئے رہتے ہیں تو ظاہرے کیلوریز کی کمی بھی ہوتی ہے ویکنس بھی ہوتی ہے اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ڈائیٹ پلین شیئر کیا جاتا ہے جو آپ کو ایکٹیو رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو نور کی طرف چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کون سی چیز لے کے آئی ہیں جو انسان کو ایک مطلب حوصلہ دے سکتی ہے افتاری تک آپ کے باڈی کا جو کیلوریز کی کمی اس کو وہ پورا کریں گی مینٹین رکھتی ہے بالکل جی ہم بتائیں یہ آپ کو سہری کے لیے کون سی غزائے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں ویسے تو طبع ماہرین کا ماننا ہے کہ عام دنوں میں جیسے ناشتہ ہماری زندگی میں ہمارے پورے دن میں ایک اہمیت کا حامل ہے ویسے ہی ہمیں روزوں میں ماہ رمضان میں سہری کرتے ہوئے اپنی تمام ڈائیٹ کو مدنظر رکھنا چاہیے اور وہ تمام چیزیں کیلوریز ہو پروٹین ہو کیلشیم ہو ہر چیز کو آپ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ڈائیٹ شارٹ آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اچھا رمضان المبارک میں روزے داروں میں بعض غلط غزائیں اس طرح سے ایک اپنی جگہ بنا چکی ہیں جیسے غلط آدات ہمارے اندر ایک جگہ بنا چکی ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے سب سے غلط عمل تو یہ ہے کہ آپ سہری کے وقت جب اٹھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ عام طور پر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں ان کا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تو آغاز کرنا چاہیے سہری کے وقت اٹھتے ساتھ آپ کو ایک سے دو گلاس پانی پینا چاہیے اور سہری کے وقت اگر آپ تھوڑا دیر پہلے اٹھیں مطلب این وقت پر اگر آپ اٹھیں گے تو دیفنیٹلی آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گے اور پروپر کھا نہیں سکیں گے لیکن سہری کے لیے پروپر ایک گھنٹہ سہری کے لیے ہی آپ لوگ چھوڑ دیں کہ یہ گھنٹہ آپ نے صرف اور صرف کھانے پینے اور سہری سے پہلے کی تیاری کرنے میں گزارنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا کھانے سے پہلے پانی پینا تو جو آپ کی طبیعت کو تازہ بناتا ہے اور آپ کی طبیعت کو خوشگوار بھی بناتا ہے اچھا اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور بتاتے ہیں سہری میں کن چیزوں کا استعمال زیادہ کریں جس میں سب سے پہلے ہائلائٹ کیا جاتا ہے دہی کو دہی ایک ایسی غزہ ہے پروٹین بہت زیادہ ہے اور کاربز بہت کم ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی اگر آپ بات کریں تو دہی میں اگر بلائی نہیں ہے بلائی کم ہے تو اس میں کاربز بھی اتنے ہی کم پائے جائیں گے تو بتاتے ہیں دہی سہری کے لیے طاقت سے بھرپور ایک اہم جز ہے پروٹین کی طاقت سے مالا مال پروٹین کی طاقت سے مالا مال دہی کا پیالہ سہری میں کھانے سے آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگتی اور یہ آپ کو چاکو چوبن بھی رکھتا ہے سہری میں دہی کھانا روزے کے طویل دن کی تیاری کا بہترین طریقہ کار ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں جو دوسری آپشن ہے وہ ہے جو کا دلیا اچھا جو کے ویسے بے شمار فوائد ہیں اور بینیفٹس ہیں اور فل آف فائبر ایک ڈائٹ ہے جو بھی جو پر مبنی ہوتی ہے لیکن جب آپ جو کا دلیا استعمال کرتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ مزید آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا اور زیادہ مینیفٹ ہوتا ہے جو کا دلیا سہری کے لیے ایک صحت مند اور پروٹین سے بھرپور غزہ ہے جو آپ کو دن بھر طوانائی فراہم کرتا رہے گا یہ کم محنت کے ساتھ بنانے میں بہت آسان ہے مطلب اس کو زیادہ بنانے میں آپ کی محنت بھی زیادہ نہیں لگتی ہے اور تیار بھی جلدی ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر آپ دودھ یا پانی کے ساتھ اس کو ملا کر بنائیں تو وہ آپ کے لیے بہت 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 بہتر ثابت ہو سکتا ہے اچھا تیسری غزہ ہے انڈا پراتھا اچھا انڈا ویسے ہی ایک اچھی چیز ہے بہت ایک اچھی چیز ہے بالکل ایک انڈا تو لازمی آپ کو پورے دن میں ایک کھانا چاہیے انڈا پراتھا پروٹین اور صحت مند فیٹس مطلب جو گوڈ فیٹس میں کاؤنٹ ہوتا ہے صحت مند فیٹس کا ایک بہترین مجموعہ ہے جو نہ صرف آپ کا پیٹ بھرتا ہے بلکہ آپ کو پور طوانائی بھی فراہم کرتا ہے جو دن بھر کی طویل روزے میں آپ کو چست اور طوانہ رکھنے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے اچھا چوتھی آپشن ہے سمودی شیک جب آپ شیک بناتے ہیں تو وہ ملک شیک ہوتا ہے آپ عام طور پر دودھ ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ سمودی بنائیں اور اس میں دہی کا استعمال کریں تو میں کہتی ہوں وہ بہت 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 زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور سمودی کہتے ہی اس کو ہیں جس میں آپ دہی کا بھی استعمال کریں اس فروٹس کے ساتھ اچھا سہری کے وقت ایک اپنے پسندیدہ پھل پر مبنی ایک سمودی کا بڑا گلاس پینہ آپ کے لیے بہت 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 بہتر ثابت ہوتا ہے اور آپ کو سارا دن چاکو چوبند اور طوانہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ ہم نے آج آپ کو بتایا کہ سہری کے وقت کیا چیزیں کھانا آپ کے لیے بہتر ہے